سوال نمبر ایک کٹنی خراب ہونے سے پہلے کیا سنکے دکھائی دیتے ہیں سوال نمبر دو پیٹ کی آتے خراب ہونے سے پہلے کیا سنکے دکھتے ہیں سوال نمبر تین ہردے خراب ہونے سے پہلے کیا سنکے دکھائی دیتے ہیں سوال نمبر چار فیبر خراب ہونے سے پہلے کیا سنکے دکھائی دیتے ہیں سوال نمبر پانچ نس بلوک ہونے سے پہلے کیا سنکے دکھائی دیتے ہیں سوال نمبر چھائے ہڈے خراب ہونے سے پہلے کیا سنکھیں دکھائی دیتے ہیں سوال نمبر ساتھ گلہ خراب ہونے سے پہلے کیا سنکھیں دکھائی دیتے ہیں سوال نمبر ایک کٹنی خراب ہونے سے پہلے کیا سنکھیں دکھائی دیتے ہیں جیسے نمبر ایک یدی آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے تو یہ بھی کٹنی سمبندی بیماری کی سرواتی لکشن ہو سکتے ہیں کیونکہ کٹنی یدی ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہے تو آپ کے شریع میں وشاہ تتو جمع ہونے لگتے ہیں نمبر دو کٹنی شریر سے افسسٹ اور اترک سوڈیم کو فلٹر کرنے میں مدد کرتی ہے جب کٹنی ٹھیک سے کام کرنا بن کر دیتی ہے تو شریر میں سوڈیم جمع ہونے لگتا ہے جس سے بندلی اور ٹگنوں میں سوجن بڑھ جاتی ہے اس استدی کو ایڈینوی کہتے ہیں ویسے تو ٹاکسن کٹنی میں آنکھوں اور چہرے میں سوجن دیکھی جاتی ہے لیکن اس کے لیکن سب سے زیادہ ہاتھ پیر اور ٹکنوں پر پر بھاگیت کرتے ہیں نمبر تین توجہ میں سوکھاپن اور خجلی بھی کٹنی ڈس آرڈر کا مکھے سنکیت ہے ایسا تب ہوتا ہے جب کٹنی شریر سے وشاہت پداتوں کو باہر نکالنے میں شکشم نہیں ہوتی تب یہ وشاہت پدات بلڈ میں جمع ہونے لگتے ہیں جس سے توجہ میں خجلی سوکھے پن کے ساتھ درگن آنے لگتے ہیں نمبر چار ہر سمیں کمجوری اور تھکان محسوس ہوڑنا کٹنی کی سمسطیا کے سرواتی سنکیت ہے جیسے جیسے کٹنی کی بیماری گمبیر ہوتی جاتی ہے دیکھتی پہلے سے زیادہ کمجور اور تھکان محسوس کرتا ہے یہاں تک کی تھوڑا چلنا فرنے میں بھی دکت محسوس ہوتی ہے ایسا کٹنی میں وشاہت پداتوں کے جمع ہونے کے قارن ہوتا ہے نمبر پانچ یدی آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو یہاں بھی کٹنی کی بیماری کے سنکیت ہے کیونکہ اس طرح کی بیماری میں کٹنی کے فلٹر شتگیس ہو جاتا ہے جس کے قارن پیشاب کرنے کی اچھا بار بار ہوتی ہے کئی بار پورسوں میں یونری انفیکشن یا بڑے ہوئے پروشٹین بھی اس کا سنکیت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یدی آپ کے پیشاب میں خون آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری کٹنی کے فلٹر فیٹ گئے ہیں اور رکھت کوشکائیں موتر میرے صاحب کے مادیم سے آ رہے ہیں جو کٹنی سمبندی بیماری کا ساپ سنکیت ہے سوال نمبر دو پیٹ کی آتویں خراب ہونے سے پہلے کیا سنکیت دیکھتے ہیں جیسے نمبر ایک یدی آپ کو حال سمیں پیٹ فولا ہوا یا پیٹ میں بھاری پر محسوس ہوتا ہے تو اسے نظر اندھا نہ کریں کیونکہ یہ آت کی گربڑی کا لکشن ہو سکتا ہے اگر آپ کو کبج کی سمسیہ ہے دن میں دو یا اس سے زیادہ بار مل تیار کرنا پڑھ رہا ہے سانسو تیز درگن آتی ہے تو اسے بھی نظر اندھا نہ کریں نمبر دو خان پر صحیح ہونے کے باوجود اگر آپ کو دن با تھکان کا احساس ہوتا ہے تو یہ بھی کہی نہ کہی یہ خراب آت کا سنکیت ہو سکتا ہے اسوست آت کے کارن تچہ سمبندی سمسیہ اور محیلاؤں میں ماسک دھرم کی اینیمیتہ ہو سکتی ہے نمبر تین اگر آپ وجن گھٹانا چاہتا ہے یا بڑھانا چاہتا ہے لیکن تمام کوشکوں کے بعد بھی اپنے مقصد میں کامیم نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہ آتوں کے صحیح دھنگ سے کام نہ کرنے کا سنکیت ہو سکتا ہے اس استطیق کو آپ بالکل بھی نظر انداز نہ کریں اس سے آپ کی پریشانی بڑھ سکتی ہے اس کے ساتھی آت میں گڑھ بڑھ ہونے پر آپ کا وجن اچانک سے بڑھیا گھڑ سکتا ہے سوال نمبر تین ہردے خراب ہونے سے پہلے کیا سنکیت دکھائی دیتے ہیں جیسے نمبر ایک سینے میں در یا بیچینی دل کی بیماری کا سب سے عام لکشن ہے چھاتی میں در جکرن اور دعویٰ محسوس ہونا دل کے دورے کے لکشن ہو سکتے ہیں لیکن اس بات کا بھی دھیان لکھے کہ بینہ سینے میں در کے بھی دل کا دورہ پڑھ سکتا ہے نمبر دو دل کے بیمار ہونے پر آپ کو تھکان محسوس ہو سکتی ہے اس دورہ دیکھتی کو مطلی اپچ اور پیٹ دچ کی شکایت بھی ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں اس سمیں الٹی کی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے دیسے تو ان کا دل سے کوئی سمبن نہیں لگتا لیکن ہارٹ ڈیک کے دورہ ایسا ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو ان لکشنوں کو بھی سماننے سمجھ کے نظر اندھا نہیں کرنا چاہیے نمبر تین اگر آپ سیڑی چڑھنے چلنے فنے یا تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے ملنے کی جرورت ہے اتنا ہی تھکاوٹ کمجوری ہردے روک کا لکشن ہو سکتا ہے خاص کا مہیلاؤں میں اس لئے اگر آپ جلدی تھک جاتی ہے تو ڈاکٹر سے جرور ملیں نمبر چار شریع کے بائی طرف درد ہونا بھی ہردے اسوست ہونے کا لکشن ہو سکتا ہے اس استطیتی میں درد چھاتی سے شروع ہوتا ہے نیچے کی طرف بڑھتا ہے کچھ لوگوں کو یہ درد بائیں تک بھی فیلتا ہے یہ ابھی استوہ سردے کا سنکیت ہوتا ہے سوال نمبر چار فیپڑے خراب ہونے سے پہلے کیا سنکیت دکھائی دیتا ہے جیسے نمبر ایک اگر آپ کو بار بار سانس لینے میں دکھت ہو رہی ہیں تو یہ فیپڑے خراب ہونے کا سنکیت ہو سکتا ہے اس لئے اس سنکیت کو بالکل بھی نظر اندھا نہیں کرنا چاہئے سانس لینے میں تھوڑی سی بھی دکھت ہونے پر دکٹر سے کنسل کرنا چاہئے نمبر دو ایکسرسائز کرنا صحت کے لئے بہت جروری ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی سے ایکسرسائز کرنے کے بعد تھک جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیپڑوں سے جڑی کوئی سمجھ سے پیدا ہو رہی ہو اگر ایکسرسائز کرنے میں دکھت ہو تو اسے کچھ سمجھ کے لئے بند کر دینا چاہئے نمبر تین جب شریح میں کفر بڑھتا ہے تو اس کا اثر ہماری سوانس پرنالی پر پڑھتا ہے بلگم ہونی کی استطیق کو نظر انداز نہ کریں اس سے سمجھ سے بڑھ سکتی ہے نمبر چار خانستے سمیں خون نکلنا خراب سواستے کا سنگیت ہوتا ہے اگر آپ کو بار بار بلگم نکلتا ہے تو یہ خراب فیپڑوں کے سنگیت کو دش آتا ہے بلگم کے ساتھ خون نکلنا استطیق کو بھی گمبر بنا سکتا ہے خانستے سمیں اگر خون نکلتا ہے تو اس استطیق میں ترنڈ ڈاکٹر سے ملیں نمبر پاچ اگر سیڑیاں چڑھنے پر آپ کے ساسے فون لیں لگتی ہے یہاں سواس پڑھنا دی میں گربڑے کا سنگیت ہو سکتا ہے یہاں لکشن فیپڑوں کی خرابی کا ہو سکتا ہے عدیتر معاملوں میں سیڑیاں چڑھنے میں کٹنائیاں ہونا استما کا لکشن ہوتا ہے اگر آپ تھوڑی سی سیڑیاں چڑھنے پر تھک جاتا ہے تو تو ان ڈاکٹر سے کنسل کریں اس استطیق کو بلکل بھی نظر انداز نہ کریں سوال نمبر پاس نظر بلوک ہونے سے پہلے کیا سنگے دکھائی دیتا ہے جیسے نمبر ایک نصر کی بلوکش کے قارن کئی لوگوں کو پیٹ کے نچلے حصے میں بھی درد کی سمسیہ ہو سکتی ہے بلوکش کے قارن پیٹ کے نچلے حصے میں بلڈ سرکولیشن کی دکت کی وجہ سے ڈس کمجور ہو سکتی ہے ساتھ ہی کئی بات شری کا نچلہ حصہ سوکنے یا سوجن کے قارن فون لیں لگتا ہے اس سے آپ کو نصر کے دمنے کی دکت ہو سکتی ہے نمبر دو نصر کے بلوک ہونے پر آپ کو ہارٹ سٹوک کی دکت ہو سکتی ہے اسے بھی آپ بلوکش کے ایک لکشنوں میں سے ایک مان سکتا ہے اس سے آپ کی برین تک جانے والی نصر جام ہو جاتی ہے اور بلڈ سرکولیشن کی کمی کے قارن آپ کی پریشانی بڑھ سکتی ہے اوکسیجن کے ابحاب میں مستق کی کوشکاو کو کافی نقصان پوچتا ہے کئی بار آپ کو بے ہوسی اور تھکان کا انوبہ بھی ہو سکتا ہے نمبر تین نصر میں فیٹی اے بلوکش جمع ہونے کے قارن آپ کو سینے میں تیز درد کے ساتھ سانس لینے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے فیٹی اے بلوکش کے قارن نصر میں گندگی جمع ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بلڈ فلو کم ہو جاتا ہے اور اوکسیجن کی کمی ہونے کے قارن آپ کے فیپڑوں کو اوکسیجن کی اپوٹی نہیں ہو پاتی ہے ساتھ ہی آپ کو اندر سے کمجوری اور لیفٹ سائز میں درد کا انوبہ ہو سکتا ہے نمبر چار اگر آپ کے ہاتھ پیر براوٹ ہڈے رہتے ہیں اور ہاتھ پیر میں ہمیسے درد کی شکایت رہتی ہے اچھے سے سونے کے بعد بھی آپ کو شریح میں درد کی شکایت رہتی ہے تو آپ کو ان چیزوں کو بالکل اگنور نہیں کرنا چاہئے یہ آپ کے شریح میں نصر کی بلوکش کا قارن ہو سکتا ہے سوال نمبر چھے ہڈے خراب ہونے سے پہلے کیا سنکے دکھائی دیتے ہیں جیسے نمبر ایک ہڈیوں میں درد ہونا ہڈے کمجور ہونے کا ایک مکھے لکشن ہوتا ہے جب ہڈے کمجور ہونے لگتی ہے تو آپ کو گھٹنوں ہاتھ پیروں یا جوڑوں میں درد ہو سکتا ہے یہ درد آپ کو تب ہو سکتا ہے جب شریح میں ویٹامین ڈ کیلسیم اور مینگنیشیم کی کمی کی وجہ سے ہڈے کمجور ہونے لگتی ہے نمبر دوسیف ہڈےوں کا دد ہی نہیں بلکہ ماسپیسیوں میں ہونے والے دد اور ایٹم بھی ہڈے کمجور ہونے کا لکشن ہو سکتا ہے اگر آپ کو لمبے سمیں سے ہاتھوں یا پیروں کی ماسپیسیوں میں دد رہتا ہے تو اسے بلکو بھی نظر انداز نہ کریں سمیں بڑھنے پر سمسیہ بھی بڑھ سکتی ہے اور آپ کی تین چریہ پر بھاویت ہو سکتی ہے نمبر تین کئی بار ہم گئے جاتے ہیں لیکن جب ہڈے مجبوط ہوتی ہے تو جلدی سے فیکچن نہیں ہوتی ہے وہیں جب ہڈے کمجور ہوتی ہے تو تھوڑا سا گمنے پر بھی ہڈے کمجور ہو جاتی ہے اس لئے ہڈے کے فیکچن ہونے کی ستیتی کو بھی کمجور ہڈےوں کا لکشن مانا جاتا ہے اس کی وجہ سے شریع آگے کی طرف جھک سکتا ہے نمبر چار کئی لوگوں کا شریع کمر سے آگے کی طرف جھکا ہوتا ہے یہ ہے بھی کمجور ہڈیوں کا لکشن ہو سکتا ہے کئی بار ادھے بار اٹھانے سے ہڈی آگے کی طرف جھک جاتی ہے یہ ہے کمجور ہڈی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے نمبر پاک جب ہڈے کمجور ہوتی ہے تو مصوروں میں بھی دکت ہونی شروع ہو جاتی ہے جب بڑے کمجور ہونا مصوروں سے جوڑی سمسیہ بھی پریشان کرتی ہے نمبر چار کئی لوگوں کا شریع کمر سے آگے کی طرف جھکا ہوتا ہے یہ ہے بھی کمجور ہڈیوں کا لکشن ہو سکتا ہے کئی بار ادھے بار اٹھانے سے ہڈیاں آگے کی طرف جھک جاتی ہے یہ ہے کمجور ہڈی کی وجہ سے ہوتے ہیں سوالنبر ساتھ گارہ خواب ہونے سے پہلے کیا سنکے دکھائی دیتے ہیں جیسے نمبر ایک گلے میں انفیکشن جو کی بیکٹیریا یا وائرس کا قرآن ہوتا ہے تو کئی بار یہیں خانسی جیسی بھی محسوس ہوتا ہے اس میں پیلا خلقہ بھورا یا خریب ہلگوں والی خانسی ہوتی ہے خاص بات یہ ہے کہ اس میں فیپڑوں میں جیدہ کچھ محسوس نہیں ہوتا اور جیدہ تر لکشن گلے میں ہی محسوس ہوتا ہے نمبر دو گلے میں انفیکشن ہونے پر آپ کی آواز زہر رہ کر بار بار بیٹھ سکتی ہے کئی بار آپ کو لگ سکتا ہے کہ آپ کے گلے میں کچھ اٹکا ہوا ہے جبکہ یہ گلے میں سوجن میں انفیکشن کے قارن ہوتے ہیں نمبر تین انفیکشن ہونے پر کئی بار نکلنے میں بھی کٹنائی ہوتی ہے خاص کر جب آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہوا ہو اس دوران ہوتا ہے کہ انفیکشن تیجی سے فیر رہا ہوتا ہے اور آپ کے کھانے پینے کے طریقوں کو بھی پرماویت کرتا ہے پھر نکلنے والی ماسپیشیوں میں سوجن آ جاتی ہے جس سے آپ کو نکلنے میں دکت محسوس ہو سکتی ہے